بولے ہیں جس سمیم و کنسنس وہاں کا راجہ بن گیا مطورہ کا اکتی اچار کرنے لگا بید ساس پہ جلائے جانے لگے مورتیاں توڑی جانے لگی مندریوں میں گوکسی کری جانے لگی جس سمیم ادرسہ پرتبی مانے دیکھی ہے تو ترہی مام ترہی مام کرنے لگی شبی دیوتا اکتری تو کر کے برمہ جی کے پاس میں پہنچے ہیں جس سمیم برمہ جی کے پاس میں پہنچے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر کے دیوتاوں نے کہا بھگوان کنس راج مہتن پہ اتی اچار کر رہا ہے اس کے لئے کوئی اپائے کرو برمہ جی کہنے لگے ہیں دیوتاوں میں تو نہیں کر سکتا ہوں آپ ایسا کرو یہاں سے بھگوان بشنو کے پاس میں چلی جاؤ سارے دیوتا ترہی مام ترہی مام کرتے ہوئے ساتھ میں پرتبی مان بھگوان بشنو کے پاس میں پہنچے بھگوان بشنو کہنے لگے دیوتاوں چھنٹا مت کرو چھنٹا مت کرو آپ ایسا کرو دیوتاوں سے بھگوان بشنو بولے ہیں کہ تم دل جاؤ خوبی پہ دھروں یا دبی یا دب پھل میں آم با پہنے یا دب بھوپ بھگوان بشنو کہنے لگے دیوتاوں چھنٹا مت کرو تم بھی جاؤ بھومی پہ دھروں یا دبی روپ یا دگ پھل میں آم گا بانی کے یا دب بھوپ دیوتاوں آپ بھی بھوٹل پہ چلو اور یاد بھی روپ دھروں اسی سمیں بھگوان بشنو نے کہا ہے جتنے بھی دیوتا تھے وہی دیوتا راجیب لوگ کہا کرتے ہیں بھگوان بشنو نے دیوتاوں سے کہہ دیا آپ بھی چلو میں آؤں گا راجیب انکر کرتے ہیں سمجھاتی ہیں اب یہ در میں کنس راج پھات کر رہا ہے اتیاجہار کر رہا ہے ایک کنس راج کی سچیری بہن ہے جس کا نام ہے دیو کی دیو کی جو مہاراج دیبت کی خطری ہے دیو کی کنس اپنی بہن سے اتفریم کرتا ہے دیو کی بیوہ کے یوکے ہو گئی ہے کنس نے من میں بیچار کیا ہے کہ ہم اپنی بہن دیو کی کا بیبا کریں گے اب کنس نے من میں بیچار کیا بیبا کہاں کریں تو بٹی سور کے سمرانٹ سری سور سین جی کے پتر پسودیب جی کے لیے من میں بیچار کیا یہ ہم اپنی بہن کا بیبا پسودیب کے لیے کریں گے اب پسودیب کے لیے ایک کنس نے خط لکھا ہے خط کنس نے آرے سیٹھ سینی سابر آئی کنس راج خط لکھرا ہے پسودیب کے لیے اور کیا لکھرا ہے موسیقی 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 موسیقی